موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کون ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج ہم حضرت حر علیہ السلام کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام سے یوں تو پوری دنیا محبت کرتی ہے اور پیغمبر اسلام کا وہ معروف ارشاد جو مومنین کے سلسلے میں اور ان کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے ذکر ہوا ہے وہ ہر خاص و عام جانتا ہے آپ کا اشاد ہے شہادت امام حسین علیہ السلام سے مومنین کے دلوں میں جو آگ بھڑکی ہے جو انتقام کی آگ جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر مصیبت پڑی ہے اس مصیبت کے دکھ درد کی آگ مومنین کے دلوں میں جو پائی جاتی ہے وہ کبھی تھنڈی نہیں ہوگی اس کا کیا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت مومنین کے دلوں میں گھر کر گئی ہے اور یہ محبت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا جائے جی ہاں حضرت مختار نے انتقام لیا لیکن ان کا کلیجہ تھنڈا نہیں ہوا واقعی وارث حضرت امام زمان علیہ السلام بھی خون کا انتقام لیں گے مگر ان کا بھی کلیجہ تھنڈا نہیں ہوگا واقعی منتقیم حقیقی منتقیم حضرت امیر المومنین حضرت زہرہ حضرت رسول خدا ہیں حضرت امام حسن مصطبع علیہ السلام ہیں حضرت امام زمان علیہ السلام بھی ہیں سارے ایمہ تاہرین علیہ السلام ہیں اس کے باوجود واقعی منتقیم حقیقی منتقیم امام حسین علیہ السلام خود خداوند متعال ہے وہ واقعی انتقام لے گا حضرت مختار نے لیا امام زمان علیہ السلام بھی انتقام لیں گے خود امام حسین علیہ السلام بھی جب رجعت فرمائیں گے وہ بھی انتقام لیں گے لیکن اس کے باوجود انتقام پورا نہیں ہوگا یہ انتقام اس وقت پورا ہوگا جب خداوند متعال وارد ہوگا اور دشمنان امام حسین علیہ السلام سے صحیح معنوں میں انتقام لے گا میں اس حدیث شریف کے سسرے میں گفتو کر رہا ہوں جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے لا تبردو عبادہ لا تبردو کے بعد عبادہ کی قید یہ بتلا رہی ہے کہ مومنین دشمنان امام حسین علیہ السلام سے چاہے جتنا انتقام لیں رجعت کے زمانے میں مومنین بھی انتقام لیں گے دشمنان امام حسین علیہ السلام سے لیکن ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک خاص محبت امام حسین علیہ السلام کی مومنین کے دلوں میں رکھی ہے سارے مومنین کے دلوں میں تو پھر اہل بیت تاہرین کے دلوں میں کتنی محبت ہوگی اور ان اہل بیت تاہرین میں بھی حضرت زینب صلوات اللہ علیہہ جو بھائی کے اوپر جان چھڑکتی تھی جن کے لیے تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ حتیٰ گہوارے میں بھی جناب زینب کو اس وقت تک نید نہیں آتی تھی جب تک کہ اپنے بھائی حسین کی آہٹ محسوس نہیں کر لیتی تھی اپنے پاس انہیں محسوس نہیں کرتی تھی جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ نے حضرت رسول خدا سے ایک دن آ کر کہا بابا میری بیٹی عجیب و غریب ہے پوچھا کیا بات ہے کہا یہ میری بیٹی یہ چند دن کی بچی چند مہینے کی بچی اس وقت تک قرار نہیں پاتی اس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ اپنے چھوٹے بھائی حسین کو اپنے پاس محسوس نہ کر لے جب تک جاگتی رہتی ہے حسین کی طرف نظر رہتی ہے بہلتی ہے ان کو دیکھ کر کے ہستی مجھ پر آتی ہے اور جب سونا چاہتی ہے آنکھ بند کر لیتی ہے تو سوگتی ہے محسوس کرتی ہے کہ اس کے پاس اس کا بھائی حسین موجود بھی ہے یا نہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں عشقبار ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ مسائب و آلام بیان کرتے ہیں تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام بچپنے سے تھی یہ محبت بڑھتی رہی بڑھتی رہی تاریخ میں ذکر ہوا ہے حتی اپنی شادی کے بعد گیارہ سال کے تھیں جناب عبداللہ ابن جعفر سے شادی ہوئی شادی کے بعد بھی تاریخ میں ذکر ہوا ہے ایک دن میں ایک مرتبہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پہنچتی تھی کان تزورہ اکثر من مرہ ایک دن میں ایک سے زیادہ نہیں کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے حضرت زینب صلوات اللہ علیہ آج آیا کرتی تھی ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے جناب زینب آگئے دو طرفہ محبتی بھائی بھائی بھی اپنی بہن کے اوپر قربان ہو رہا ہے بہن بھی اپنے بھائی کے اوپر قربان ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام حجت خدا معصوم امام تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ سے باتیں کر رہے تھے کہ جناب زینب آگئی ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو بند کیا یعنی خدا سے گفتو کو قطع کیا اور قرآن کو لے کر کے اپنے بہن کے استقبال میں کھڑے ہو گئے معصوم امام حجت خدا اپنی بہن کے استقبال کے لیے قرآن کو لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو بند کیا ایک سائیڈ میں رکھا بہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر آگ لا کر کے اپنے پہلوں میں جناب زینب کو بٹھ لیا یہ روایت کتاب تحفت العالم فی شرح خطبت المعالم آیت اللہ سید جعفر آل بحر العلم کی میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس روایت سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے بعض بزرگوں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر کوئی مومن آ جائے اور وہ ایک مومن جو پہلے سے اس جگہ موجود ہے اگر وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو اللہ سے باتیں بھی کر رہا ہو تو اسے اجازت ہے کہ وہ قرآن کو بند کر دے اللہ سے گفتو کو ترک کر دے مومن کے احترام میں اس کو مرحبہ اور خوش آمدیت کہنے کے لیے کھڑا ہو جائے اپنی جگہ سے ہٹ جائے یعنی ایک مومن کے عظمت یہ ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اس کے احترام کے لیے دوسرا مومن قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ سکتا ہے آیت اللہ العظمہ زین العابدین مازندرانی صاحب کا یہ فتوہ ہے جو کربلا مقدسہ کے ایک مرجع تقلید تھے اور ان کا مدرک اس فتوے کے لیے بس یہی واقعہ ہے جو ناسخ و تواریخ اور دیگر کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت زینب کے استقبال کے لیے امام حسین علیہ السلام نے حجت خدا نے معصوم امام نے قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیا اور بہن کا استقبال کیا ہاں عزیز آنے محترم جناب زینب حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جناب زینب سے بے پناہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ جناب زینب آرام فرما رہی تھی سورج کی کرنیں جناب زینب کے چہرے پر پڑ رہی تھی مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے دامن کو پھیلا دیا اپنی ویدہ کو پھیلا دیا تاکہ بہن کے چہرے کے اوپر دھوپ نہ پڑے اور اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین موسیقی موسیقی